دوستو آج پی ٹی آئی کے ایک جلاوطن سپورٹر ہیں اور فوج سے انہیں برخواست بھی کیا گیا عادل راجہ صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ لکھا ہے کہ اگر کسی علاقے میں لوگ اپنے پسندیدہ رہنما کے نیچے سارے ادارے رکھنا چاہتے ہیں تو اسی کو جمہوریت کہتے ہیں یعنی ان کا مراد یہ ہے کہ اگر پاکستان کی افراد یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام محکمے پاکستان کے تمام تر ادارے ان کے پسندیدہ رہنما یعنی عمران حان کے نیچے اگر آ جاتے ہیں تو حرج کیا ہے یہی تو عوام کی رائے ہے تو عوام کی رائے کا احترام کرنا ہی تو جمہوریت ہے یہ ہمارے ہم بہت سارے لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے اور وہ مکس کر جاتے ہیں جمہوریت اور میجوریٹیرینزم کو دیماؤکرسی میجوریٹیرینزم نہیں ہے تھوڑا سا فرق ہے جمہوریت میں ظاہر ہے اکثریتی رائے تیہ ضرور کرتی ہے لیکن اکثریتی رائے ہی تیہ نہیں کر رہی ہوتی مثال کے طور پر اگر پاکستان میں آج ایک ریفرینڈم کروا دیا جائے کہ فلاں مسلک یا فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو کیا ختم کر دینا چاہیے مثال کے طور پر کہیں کہ احمدیوں سے متعلق ایک ریفرینڈم کر دیں کہ کیا احمدیوں کا ملک سے باہر نکال دیں تو ممکن ہے پاکستان میں جس انداز کی شدہ تصندی موجود ہے عوام کی بڑی تعداد کہہ دے کہ احمدیوں کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے تو کیا پھر نکال دینا چاہیے عوامی رائے تو ہے یا اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں صرف اور صرف مسلمان رہا کریں گے کوئی غیر مسلم نہیں رہ سکے گا تو پاکستان میں سے پہلے ایسے ریفرینڈم ہو چکے ہیں زیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ کیا آپ کو پاکستان میں اسلام چاہیے یہ ریفرینڈم تھا اور لوگوں نے چونکہ کہا ہاں چاہیے تو اس کا مطلب یہ سمجھا کہ زیاء الحق ملک کے امیر المومنین بن جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ عادل راجہ صاحب خود سے یہ پوچھیں کہ وہ ملک سے باہر کیوں ہیں یا انہیں ملک چھوڑنا کیوں پڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے اگر پاکستان میں جمہوریت ہو وہاں محکمے اور ادارے افراد کے نیچے کام نہ کر رہے ہوں بلکہ محکمے اور ادارے میکنزم کے یا نظام کے نیچے کام کر رہے ہوں تو پھر عادل راجہ یا کسی بھی اور فرد کو ملک نہیں چھوڑنا پڑے گا زندگی بچانے کے لیے آپ اس سے سبق سیکھنے کی بجائے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو پھر ایک فرد کے نیچے دے دیا جائے تمام طرح محکمے آپ کیوں نہیں کہتے کہ پاکستان میں ایک پارلیمانی جمہوریت کی جدوجہد کرنا ہوگی کیوں نہیں کہتے کہ پاکستان میں آئینی بالا دستی کی جدوجہد کرنا ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام طرح ادارے ایک شخص کے نیچے رکھنے ہوگی کیونکہ وہ عوام کا پسندی دا یہ مسئلہ ہے میں بار بار آپ لوگوں کو کئی دفعہ کہتا ہوں کئی وی لاغز میں بھی بات ہو چکی ہے عوامیت پسندی اسی کا نام ہے اب بھارت کی مثال آپ کے سامنے ہے وہاں تمام طرح ادارے گو کہ دستور بہت مضبوط ہے بھارت کا لیکن تمام طرح ادارے دھیرے دھیرے وہ بھارتی اجنتہ پارٹی اور نرندر موڈی کے نیچے آتے جا رہے ہیں عوامی ووٹ کے ذریعے لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے نتیجہ بہت ہی خوفناک نکل رہا ہے دھیرے دھیرے ملک کی ایک آئیاں وہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں ملک سے دور ہوتی جا رہی ہیں میں جرمنی میں رہتا ہوں جرمنی میں 1930 کی دہائی میں جرمن عوام نے جو پڑھے لکھے لوگ بھی تھے لیکن انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور وہ تھا کہ جمہوری طریقے سے ایک رہنمہ کے نیچے سارے کے سارے ادارے دے لیے جب اڈالف ہٹلر کامیاب ہوئے تھے انتخابات میں تو ان کو کوئی 36% کے قریب ووٹ ملے تھے 35-36% لیکن انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد ایک ریفرینڈم کروایا اور وہ یہ تھا کہ کیا سارے ادارے سارے محکمیں اڈالف ہٹلر کے نیچے ہونے نہیں چاہیے اس کا نتیجہ یہ نکلا اس میں عوام نے ووٹ دیئے 90 فیصد سے زیادہ ووٹ اڈالف ہٹلر کے اس نعرے کے حق میں پڑے کہ تمام طرح ادارے ایک رہنمہ کے نیچے ہونے چاہیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جرمنی نہ صرف برباد ہو گیا بلکہ دنیا میں ایک بڑی تباہی نسل کشی نسل پرستی اور قتل عام اس کا موجب بھی بنا اور جرمنی کا شاید اب کوئی ایک آدھ ایسا شہر ہوگا جو برباد نہیں ہوا جرمنی مکمل طور پر خاک ہو گیا وجہ کیا ہوئی وجہ یہ ہوئی کہ تمام کے تمام محکمیں تمام کے تمام ادارے وہ ایک فرد کے نیچے دے دیئے گئے یہ خوفناک طریقی معاملہ ہے دیکھئے جمہوریت میں اور بادشاہت میں کیا فرق ہے بادشاہت میں تمام تر ملک کی مشینری تمام تر ادارے تمام تمہکمیں ایک فرد کے نیچے ہوتے ہیں اس کا انتیجہ کیا نکلتا ہے بادشاہ کہتا ہے جی کہ فلان آدمی مجھے پسند نہیں ہے تو اسے کسی دوسرے ملک کے سفارت خانے کانسلیٹ کے اندر جا کے مار دیا جاتا ہے کیونکہ بادشاہ نے کہہ دیا ہے اسی طرح اگر بادشاہ کہہ دے کہ جی فلان آدمی اس کا مجھے نظریہ پسند نہیں ہے تو اس آدمی کو ختم کر دیا جائے گا کہا جائے گا جی مجھے فلان موضوع پر گفتگو نہیں سننے تو فلان موضوع ہی پاکستان سے یا اس ملک سے ختم ہو جائے گا تو یہی بادشاہت ہے پاکستان میں بدقسمتی سے جو نظام ہے کاغذوں میں وہ تو پارلیمانی جمہوریہ ہے لیکن پاکستان کی بدقسمتی دیکھئی ہے کہ شروع سے لے کے اب تک نظام پارلیمانی جمہوریہ ہے لیکن کسی نے بھی پارلیمانی جمہوریت کے لئے کوشش نہیں کیا تمام کی آپ نون لیگ کو دیکھ لیں آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں آپ مولانا فضلر ایمان کی جماعت کو دیکھ لیں ہر جگہ پر ایک رانو آئے اور وہ بادشاہ کی طرح تیہ کر رہا ہے ہونا یہ چاہیے کہ جمہوری نظام ہو جمہوری سٹرکچر ہو جس کے اندر مختلف افراد اپنی اپنی قابلیت کے مطابق سامنے آئیں یعنی تمام تر نظام ایک شخص یا تمام تر جماعت ایک شخص کے زیر اثر اگر آتی ہے تو پھر جمہوریت کیسے ہوئی جمہوریت کیا ہے جمہوریت میں ایک سٹرکچر ہے جس سٹرکچر میں ایک طرف ایک حزب اقتدار ہوتی ہے دوسری طرف ایک حزب اختلاف ہوتی ہے یعنی اختلاف بھی موجود ہے حاکم بھی موجود ہے اور اس حکم پر اعتراض کرنے والا بھی موجود ہے دستوری طور پر موجود ہے یعنی عملی طور پر اور ہر صورت میں ہونا چاہیے وہاں جج موجود ہے جو منتخب حکمت کے کسی فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے اور قانون کے مطابق اگر نہ ہو تو اس کو رد کر سکتا ہے اسی طرح کوئی کام حکمت کرتی ہے جو کانسٹیوشن کے خلاف ہوتا اسے غیر دستوری قرار دیا جا سکتا ہے یعنی سٹرکچر موجود ہے ایک پورا اسی طرح میڈیا پر بھی اگر حکمران کی سائیڈ لینے والا شخص موجود ہے تو حکمران کی پرتنقید کرنے والا شخص بھی موجود ہے اسی کا نام ہے اور مثالیں آپ کے سامنے روس کی ہیں روس ہے ترکی ہے ترکی میں روس میں تو اب اختلاف کی گنجائشی نہیں ہے ان دونوں ملکوں میں اگر آپ حضب اختلاف سے ہیں تو خود بخود یا تو آپ کوئی دہشتگرد ہیں یا آپ ملک دشمن ہیں یا آپ غیر ملکی ایجنٹ ہیں یعنی روس میں بھی سامنے ہی نہیں ہے کوئی ایک بیرانوما الیکسی نوالنی تھے جن کو پہلے زہر دیا گیا روسی ریاست کی جانب سے وہ یہاں جرمنی آئے بچ گیا کسی طرح سے واپس گئے اور پھر ان کی پرسرار حالات میں موت واقع ہو گئی اسی طرح اس بار روسی صدر کے سامنے جو سب سے مضبوط امیدوار تھا وہ وہ تھا جو دوہزار چھے میں ان کے خلاف کڑا ہوا تھا اور چند فیصد ووٹ بھی نہیں لے سکا تھا یعنی اس دفعہ جو پوٹن ہیں وہ مثالی ووٹ لے کے اور وہ اور مزید یہ دیکھئے کہ آپ یہ دیکھئے کمال کی بات کہ پوٹن کے لیے ایک دستور میں تبدیلی کر کے وہ جو پہلے تھا تھا کہ دو دفعہ انتخابات اس کو چینج کر کے اور اب وہ نامتنا ہی دفعہ کر دیا گیا یعنی اب جو وزادی مل پوٹن ہیں وہ دوزار تیس تک ملک کے صدر رہ سکیں گے اب یہ دیکھئے کہ سن دو ہزار کی کہ سن میں وہ آئے ہیں ملک کے حاکم بنے ہیں اس کے بعد وہ صدر رہے پھر اس کے بعد وہ وزیراعظم بن گئے اس وقت دمیتری مہدی ویدیف وہ صدر بنے ہیں اور سارے اختیارات اس کے باوجود وزیراعظم کے بعد سے لے گیا اور پھر وزیراعظم کے بعد انہوں نے کانسٹیوشن چینج کر کے اور دوارہ سے پوٹن کو صدر بنا دیا اور اب وہ ایک دوہ ایک مکمل طور پر مطلق اللہ نان ہے اور ایک پوری نسل پیدا ہوئی ہے اس بیچ میں جو پوٹن کو ایران اما مانتی ہے اب جمہوری طور پر تو پوٹن دار ہے جمہوری طور پر تو پوٹن کے حق میں ہی ووٹ ہوگا لیکن کیا پوٹن جمہوری انسان بھی ہیں یہ ہے سوال پھر اگلا سوال ہے اردوان آپ اردوان کی مثال بھی آپ کے سامنے ہیں وہ بھی سن دوہزار کی دہائی سے مسلسل اقتدار میں ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ اس بیچ میں بھی ایک پوری نسل جوان ہو چکی ہے جس نے صرف اردوان کو ہی دیکھا ہے اور اب ترکی کے اندر اردوان کی مخالفت میں کھڑا ہونا ناقابلے یقین بات ہے گو کہ کسی حد تک ترکی میں اس کی ایک وجہ یورپی یونین کی بھی ایک اثر سمجھ لیجئے کہ وہاں الیکشن کمیشن کسی طرح سے ابھی تک کچھ فنکشن کر رہا ہے امیجن کیجئے کہ یہ بھی ختم ہو جائے اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر کیسے روک پائے گا کوئی اردوان کے مطلق الانانیت دنیا بھر میں مختلف آمیرانہ سوچ کے رانوما وہ اپنے سامنے اپوزیشن نہیں رکھتے جرمنی میں تھے آپ ایک مثال دیکھئے جرمنی میں ابھی انگیلا میرکل وہ کچھ برس پہلے تک چانسلر رہی ہیں وہ بھی کوئی پندرہ سال سوزہ سال تک چانسلر رہی ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جرمنی میں اختلاف اپوزیشن حضب اختلاف پارٹیاں وہ سب اپنی طرح کام کرتے رہے تنقید بھی ہوتی رہی حضب اختلاف بھی کام کرتے رہی میڈیا بھی کام کرتا رہا یہاں کوئی جمہوری جمہوریت پر فرق نہیں آیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اگر ایک ایسا رانوما جس کے سامنے ایک پوری نسل پیدا ہو اور وہ صرف پروپیگنڈا ریاستی مشہنری کا استعمال کر کے کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا تو اس لیے عدل راجہ صاحب عدل راجہ صاحب آپ کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ واقعی جمہوری پارلیمانی دستوری اگر جدو جہد کر رہے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ہونے کی یہی وجہ ہے یہ جو آپ کا بیانیاں ہیں کہ ایک رانوما کے نیچے سب کچھ اگر وہ رانوما نہیں ہے تو ہمیں پاکستان بھی نہیں چاہیے اگر وہ رانوما نہیں ہے تو ہمیں پورا نظام ہی نہیں چاہیے یہ جمہوری سوچ نہیں ہے جمہوری سوچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اختلاف کی جگہ رکھیں گے گفتگو ہوگی آپ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک اچھا دوسرہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے مختلف جماعتیں ہیں گفتگو ہو رہی ہے بات چیت ہے یہ ہے جمہوریت یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہوں میرے علاوہ سب چور ہیں سب کو میں جیلوں میں بند کر دوں گا اے سی نکال دوں گا چھوڑوں گا نہیں ماروں گا نیب پہ وہ جاوید اقبال جیسے کرپٹ آدمی کو لگا دوں گا جج جو ہے وہ ساکم نصار جیسے بندہ چاہیے چیف آرمی سٹاف وہ باجوا ہونا چاہیے ایک پورا گینگ بناؤں گا میں اور جو جو بھی اخلاف کرنے کی کوشش کرے گا جو صحافی بولے گا اس کو میں اٹھا لیں گے نوکریوں سے نکلوا دیں گے اور پھر جو نوکریوں نکل کے وہ یوٹیوب چینل کرے گا تم کہیں گے کہ تم تو صحافی نہیں ہو تم تو یوٹیوبر ہو یہ دھندے ہیں یہ جمہوری سوچ تو نہیں ہے تو جن لوگ کو یہ لگتا ہے کہ عمران ہانت یا پی ٹی آئی سیکھ گئی ہے کچھ اچانک نا وہ آٹھ اپریل کی رات تک وہ ایک غیر جمہوری لوگ تھے اور باجوا کو وہ یہ دعوت دے رہے تھے کہ آپ پوری زندگی کے لیے آپ ایکسٹینشن لے لیں لیکن ہماری حکومت جاری رہنے دیں وہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ آٹھ تاریخ کے اس آٹھ اپریل کے فورد بعد ان کو ایک دنیا تبدید ہو گئی تھی ان کی اور وہ انقلابی ہو گئے تھے اور اب وہ ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں آئینی بالہ دستی جاتے ہیں وہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کوئی لگ رہا ہے کہ آئینی بالہ دستی کا نعرہ لگانے سے ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ لگا رہی ہے لیکن آئینی بالہ دستی سے کوئی لینا دینا ہے سچ ہے نہیں یہی جماعت آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خاصتہ دوبارہ اقتدام میں آتی ہے تو آئین کو گالی دینے والوں میں پھر یہ ہوگی ہے اور ابھی دوسری جماعتوں کی مسائلیں بھی مارے سامنے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ نون لیگ وہ فوجیوں کے ہاتھوں گئی ہے اس کی حکومت فوجیوں نے حکومت ختم کی ان کی باجوا کے دور میں عمران خان کو لیا گیا فوجی آشرباد کے ذریعے اور وہاں انہوں نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو اور پھر وہ انہیں فوجیوں کے ساتھ بیٹھ کے واج بیٹھے ہیں اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں ایسی سیاسی جماعتیں پڑے ہوئے ہیں تو بدقسمتی ہی ہے یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کوئی آٹ آف دو باکس ہے کوئی آٹ آف دو باکس نہیں ہے ایسی ایسی ماضی میں تاریخ بھری بھی ہے ہماری اسی طرح کے انقلابی پیدا ہوئے تھے جن کی دستوری یا پارلیمانی بالہ دستی کی جد و جہد نہیں تھی بلکہ وقتی جد و جہد تھی اور اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ وہ اپنے اس لیڈر کے عمران حان آج زندہ ہے تو کل دس سال بعد اور بیس سال بعد آخر کار ان کو مرنا ہے ہم سب نے مرنا ہے پھر کیا ہوگا تو یہ ایک لیڈر والا تو کام ختم ہو گیا تو لیڈر کی بجائے اگر کوئی جمہوری دماغ ہو تو وہ لیڈر نہیں منا رہا ہوتا وہ محکم میں بناتا ہے وہ ادارے بناتا ہے وہ محکم اور اداروں کو اپنے نیچے نہیں کرتا بلکہ وہ محکم اور اداروں کو مضبوط کرتا ہے اور اپنے سامنے کھڑا کر دیتا ہے تاکہ میں کرو گلت کام کروں تو مجھے روکا جا سکے لیکن اس کے لیے چاہیے ایک جمہوری دماغ جمہوری سوچ جو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں بہت آسانی سے مل جاتی ہے تو اس لیے آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ بات آپ کو دل کو نہیں لگ رہی ہے تو یہاں نیچے لکھئے اور دلیل کے ساتھ لکھئے کہ عاطف صاحب آپ نے یہ بات کی ہے یہ اس وجہ سے غلط ہے ہمارے ہاں ایک اور اس وقت چکر بنا ہوا ہے کہ آپ کے اگر پسندیدہ رہنما پر تنقید کر دی جائے تو آپ کا اس تنقید کا جواب یہ ہے کہ آپ گالیاں دینا ہی ہوتا رہتے ہیں کل تو ایک گوز نے لکھا کہ بھئی ہم گالی گالی اگر میں دوں تو تو میں نے کہا بھئی گالی آپ کی رائے تو نہیں ہونی چاہیے گالی آپ کی رائے ہے بات ہوگی تو ہی بات بنے گی میں خیر رکھئے گا سلام دیکھیں